موسیقی سے نکل کے کس کی گاڑی میں بیٹھا کس کی گاڑی میں بیٹھ کے گیا کہاں پہ گیا کس سے ملا اور پھر اس گاڑی سے نکل کے کہاں گیا رات کہاں گزاری یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں آج رات آپ کو سہرہ برکت کے یوٹیوب چینل سے مل جائیں گی مگر اس سے پہلے یہ بڑی اہم ایکسلوزیف خبر ہے یہ سہرہ برکت آپ کو دیں گے مگر عدالت سندھ آئی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ سنایا بڑے فیصلے میں انہوں نے ملیشیس اور پروپگنڈا بیس جو کمپینڈ چلائی جا رہی تھی ویسی کمپینڈ جس میں باپ اور بیٹی کے رشتے کی تظلیل کی جاتی تھی ایک مقدس رشتے کی پامالی کی جاتی تھی اور جو یہ کمپینڈ تھی جو میدلی کازمی کے کردار کے خلاف تھی جو ان کی بیوی کے کردار کے خلاف تھی اس پہ سندھ آئی کورٹ نے بڑا ایکشن لیا اس جھوٹی سستی اور جالی کرینہ کپور کو انہوں نے نوٹس جاری کیے فیصلہ سنایا اور انہوں نے کہا ہے کہ جو وہ ویڈیوز تھی جو پروپگنڈا بیس تھی وہ ڈلیٹ کیوں نہیں ہوئی انہیں امیجیٹلی ڈلیٹ کیا جائے جبکہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ معافی مانگے یہ جو آپ نے گلتی کی یہ جو آپ نے پروپگنڈا کیا یہ ختم کیا جائے اس پہ اس کو ختم کریں اور اس پہ معافی مانگے اداری ایکشن میں آئیں اور اداری اشکا ایکشن لیں جبکہ دوسری طرف حبر یہ ہے کہ زہیر جوم رہے زہیر ہاتھ میں ایک ہاتھ میں اس نے جام پگڑا ہوا ہے جام اس نے سر سے انچا کیا ہوا ہے دوسرا ہاتھ اس نے کمر پہ رکھا ہوا ہے اور تھمکے لگا کہ وہ ایک پاؤنزو مین پہ مارتا ہے کبھی دوسرا مارتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بچ کیا ادھکارہ جانے اور اس کا کام میرا تو سستہ موبائل کا بزنس تھا میں موبائل چوری کرتا تھا بیچتا تھا سپیر پار نکال کے بیچتا تھا یہ کس کام میں لگا دیا آپ لوگ نے مجھے سمگلنگ کے دندے پہ لگایا اور پسا دیا اور بری طرح سے پسایا زہیر اب ہو گیا ہے سیدھا اور اس نے لے لیا ایکشن وہ ان کے ہو گیا خلاف اور اس کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بڑی دلچسپے وہ کسی سے بات کرتا رہا وہ کیا بات ہوتی رہی یہ اتنا کھلڈل کے کیوں ملتے رہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لانا ضروری ہیں اور یہ سورہ برکت ہے آپ کے سامنے لائیں گے مگر اس سے پہلے آپ کو داتا چلوں ایک بڑی اہم اور ضروری خبر وہ یہ ہے کہ اس وقت جو کیس ہے یہ رخ بدل چکا ہے کیس میں ساری چیزیں بدل چکی ہیں یہ لوگ بول چکے تھے یہ لوگ بول چکے تھے کہ یہ کیس یہ سمجھتے سے صرف بیدی کازمی کا ہے یہ کیس صرف ایک معصوم بچی کا ہے مگر انہیں یہ علم نہیں تھا شاید کہ یہ کیس اس وقت پچیس کروڑ پاکستانیوں کا ہے یہ کیس اس وقت اورسیز کمیونٹی کا ہے اور یہ کیس اس وقت پوری دنیا میں بسنے والے ان لوگوں کا ہے جو والدین ہیں جنہیں اپنی بیٹیوں پروایا ہے اور جو پاکستان کے اس سنسنی حیض اس خصاص ترین کیس کے حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اس پہ نظر اٹکائے بیٹھے ہیں اب یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی سے ملیں اور آپ کو خفیہ ٹیمیں دیکھنا رکھی ہوں آپ کسی سے پیسے مگوائیں آپ کو خفیہ ٹیمیں مونیٹر نہ کر رہی ہوں آپ کچھ وردات ڈالیں اور خفیہ ٹیموں کو اس کا علم نہ ہو یہ آپ بھول جائیں یہ آپ چھوڑ دیں اب بیسا نہیں ہوگا اب بیسا نہیں جلے گا اب جو ہو رہا ہے وہ بڑا زبردست طریقے سے ہو رہا ہے اور وہ ہی ہوگا مگر دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنا برداشت کرتے ہیں آپ میں کتنی حمت ہے آپ میں کتنی استقامت ہے اور کیا آپ آج رات پھر ڈگڑگی بچائیں گے آج رات پھر ڈولکی کا رکس ہوگا آج رات پھر بھی وہ بندری ناچے گی اس کے رات رچ بیٹھیں گے اور مراسی وہاں پہ تعلیم بجائیں گے یہ مراسی پن آج رات بھی کریں گے یا نہیں یا پھر انہوں نے سبق سیکھ لیا اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ آئی کورٹ کے فیصلے میں ادارے کتنے ایکشن میں آتے ہیں ادارے کتنا نوٹس لیتے ہیں اور ادارے اپنی قانونی رٹ کس حد تک قائم کرتے ہیں بڑا خوشکوار اور بڑا تگڑا فیصلہ آیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کا انڈ کیا نکلے گا اپنا دیر دیدہ خیار کیے گا اور ہمارے چینل کا بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کا لیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رکھیں اللہ نے کے